مجھد آر جیلی سے مانگنے کے لئے ان کے طرف سے کوئی مدد کی بات نہیں گئی تھی ان کے دونوں کے تو رفیقانہ تعلقات ہیں اب آر جیلی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا رہا ہے وہ تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسامہ صاحب کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسامہ صاحب کو اس وقت جٹ کلاس کی شکورٹی مننی چاہیے جو اس وقت لا قانونیت ہے اور جو خوف و حراس کا معاول بنا ہوا ایسے وقت میں تو چاہیے ہی کہ ان کو وہ کیا جائے اب تو سمجھئے کہ دیر سے آئے جس کا ہمیں صدمہ ہے مرہوم جنابِ ڈاکٹر شاہبودین صاحب بہت ہی مخلص بیباک لیڈر رہے اور سماج میں دبے بکنوں کے کوئی آواز رہے اس کے جانے کا غم تمام تر محروم تبقیق ہوئے اس غم سے ہم لوگ بھی دو جانے ہیں اور ادھر رمضان کے وجہ سے پھر بات کو عزیزی وسامہ جنلی میں تھے جس کے ویسے آنے میں ہم لوگوں کو دیر ہوئی ہے غم کے اس موقع سے ہم شرکت کے لئے آئے ہیں اور اللہ ہم تبارک اللہ سے قبا کر دے ہیں کہ اللہ تبارک اللہ مرہوم کی محفرت فرما ہے ان کے درجات بلند کرے اور ہم لوگوں کے آنے میں دیر باری باری سے ہم لوگ نہیں آئے پانچوں ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں ایم ایم کے وہ سبھی لوگ آئے ہیں پیزیس سے جنابِ حسدین صاحب کا حکم بھی پہلے تھا وہ بیچارے ابھی نہیں آ سکے ہیں لیکن ان کے طرف سے بھی ہم لوگ تازیت کرنے آئے ہیں اپنا بھی فریجہ تھا تازیت کرنے کا ہم سبھی لوگ یہاں فریجہ کو امارین کے خادم لوگ پہنچے ہوئے ہیں دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ اگر کسی آدمی کو مندر سے اور مسجد سے ہے تو سفر بھی کرتا ہے تو بیٹھ کر عبادت کر لیتا ہے اب کہیے گا کہ نماز کے لیے کے پوجا کے لیے ہے بھئی اصل معاملہ تازیت کے حلوم ہوگا ہے ہے غم میں بروقت چکے بیہار کی گورنمنٹ جس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں بستے تھے اس کو اپنی بستی کا قبرستان نصیب نہیں ہو سکتا ہے اور آج تو ہم لوگ بلکہ کہیں گے کہ بیہار حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سیکورٹی بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جڑکلاس کی سیکورٹی ملنی چاہیے ایک ویڈیو ویرل ہو رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اوصدوبین روشی صاحب جب ان سے ہلپ مگا گیا شاہودین صاحب کی یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ مدد آر جیلی سے مانگنے کے لیے ان کے طرف سے کوئی مدد کی بات نہیں گئی ان کے دونوں کے تو رفیقانہ تعلق آتا ہے اب آج جیلی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا رہا وہ تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہاں نا کہ میں سوچ سکندر سوری کا ایک شیئر مرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ غسل بھی ہو چکا لوگ کپنا چکے جن کے خاطر مرے وہ یہ کہنے لگے مرنے والے سے اب رشتہ ناتا ہے کیا قبر تک زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے ان کے رفیقانہ تعلق آتے ہیں ایسے میں کیا لگ رہا ہے اب اسامہ صاحب کو ایک ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے دیکھیں اسامہ صاحب جناب مرہوم ڈاکٹر شاہ بودین صاحب کا آکس ہے اور لوگوں کو قیادت کی تلاش ہے اور اسامہ میں اللہ تعالی نے بہت ساری صفت دا کی ہے ایک تعلیمی آفتہ نوجوان ہے ایک سنجیدہ نوجوان ہے اور باپ کی جمع مردی اور باپ کے طرح مخلص ہے وہ نوجوان اس لیے ان کو مقام ملنا چاہیے اس بات کی کوئی پارٹی کیا کسی کو لیڈر بنائے گی جن کے لوگوں جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے تھے یقیناً ہے کہ نوجوانوں کا جو طبقہ جس جوس اور ججبے سے اور جو محروم اور مظلوم طبقہ جو امید بھری نظروں سے شاہ بودین صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے آج اسامہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک سوال ہے کہ سرکار میں اتھل پدھل مچی ہوئی ہے کیا ہونے والا ہے کیا لگ رہا ہے اب یہ بات ہے تو ابھی دیکھیں ہم لوگ تو جان ہی رہے ہیں کہ ایک طرف ہے ماہ روشن ایک طرف ہے ماہ روح دو طرف کی آگ میں کیسے بچے گی آپ کو ہمارا معاملہ تو یہ ہے ایک طرف مخالفین کی جماعت ہے ایک طرف حیض محکومت ہے ان کو کہیے جو جوڑنے اور ٹوڑنے کے عادی ہیں ایم آئیم کبھی بھی اقتدار کی راجنیتی نہیں کرتے ایم آئیم کا اپنا صاف کہنا ہے کہ محروم طبقات کو انصاف ملے لوگوں کو حق اور حقوق ملے ہم اس بات کے طلبگار ہیں ہم انصاف کے طلبگار ہیں ہم اقتدار کے توڑنے اور جوڑنے پر بہت اسواست ہیں سر آپ کے پارٹی کی بجائے کے جہاد یہ آپ کے ساتھ ہے ان کو افر ملا ہوا ہے راجت سے حالی میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر تیجسوی یا کچھ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں تو بالکل ہم لوگ سوچیں گے کیسے دیکھتے ہیں اب سوال یہ پیدا تو یقیناً ہے کہ ایوان میں ہم نے اور عوام نے ہمیں جتا کر بھیجا ہے تو گاؤں کی سڑک پلیوں کے لئے نہیں بھیجا ہے بلکہ بیہار میں ایک اچھی حکومت بنے اچھے لوگ کے ہاتھوں میں اقتدار آئے کھرکہ پرستی سے سماج بچے اس طرح کی کوہش کرنی چاہیے تو انہوں نے تو ٹھیک ہی کہا ہے کہ بھئی سبھی لوگ ابھی خسامت کرتے ہیں یہ صرف حکومت بنانے جوڑنے توڑنے پر کوہش کرتے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھیں کہ جو سماج کے لئے اچھا ہوگا سر صاحبودین صاحب کے پریوار کو رجڈی میں بنے رہنا چاہیے یا پھر پاٹی کو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ این وقت پہ جب وہاں پہ اسامہ صاحب ہی درودھر بھٹک رہے تھے کسی نے جسا ان لوگوں کا ماننا ہے کسی نے مدد نہیں کی تو کیا کرنا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو چونکہ غم کی اس محفیل میں اس کو کہا ہے ہم تو شریک ہونے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں وسامہ ایک سالے فکر کا تعلیمی آفتان و جوان ہے مرہم شاہبودین صاحب کے سکھ کے عریب قریب رہنے والے ان کے دوستوں کا بھی ایک حلقہ ہے ابھی مرہم کی اہلیہ محترمہ ہینا صاحبہ صاحبہ وہ اس وقت عدد گزار رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سنگیدہ لیڈی ہیں اس کے بعد یہ لوگ جو بھی فیصلہ لیں گے تو ظاہر ہے ان کا فیصلہ سے بھی ذات کے لئے نہیں بلکہ ان تمام طرح لوگ کو سامنے میں رکھ کر لیں گے جن کے قیادت مرہم شاہبودین صاحب کرتے رہے ہیں یقیناً ہے کہ یہ بہترین فیصلہ لیں گے اب کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یقیناً ہے طرح وقت کا انتظار ہونا چاہیے لوگ خود ہی فیصلہ لیں گے اس فیصلے میں ہم لوگا کیا لگر ہو سکتے ہیں سابدین صاحب کے لیے جن کو ساجز بتایا جا رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے اگر ساجز کے طرح تھتیا کیے گے تو اسامہ صاحب کو بھی شرکشان ملنی چاہیے یقیناً یقیناً اسامہ صاحب کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسامہ صاحب کو اس وقت جٹ کلاس کی شکورٹی مننی چاہیے جو اس وقت لا قانونیت ہے اور جو خوف و حراس کا ماہول بنا ہوا ایسے وقت میں تو چاہیے ہی کہ ان کو وہ کیا جائے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جب شاہبودین صاحب کو بیہار کی وادیوں میں نہیں رہنے دیا گیا اور لائن آرڈر کی کمزوری ہی تو تھی کہ دلی بھیجا گیا تو جب اس کو بھیجا گیا ہے تو اس کے بیٹے کی حفاظت کے لئے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو خاتل خواہ سیکورٹی کا نظام کرے گیا سر ایک سکیم میں کامیٹ موت ہوئی تھی جس میں آپ کے پارٹی کے وہ حق بدھائق میں ان کو حق سے موت مطلب ان کو بنا گئی تھی ہم مجھت موت دون کا لیکن آپ لوگوں نے شاہبودین صاحب کے لئے بہت پوری کوشش تھی کہ شاہبودین صاحب وہ گھر لائے جا سکے ہم ہی نہیں بہت سارے لوگوں نے کوشش تھی بلکہ بیہار کے تڑکتے ہوئے نوجوانوں کا ایک بڑا تپنا حجوم لاکھوں لوگوں یہ خواہش تھی کہ صاحب شاہبودین صاحب کو دوگج زمین اپنے شہر میں اپنی بستی میں ملنی چاہیے یہ تو حکومت کو فیصلہ کرنے کا وقت تھا کرونا میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کرونا میں سمجھے کہ کرکیو کا نفات لوگوں کی زبان بن سڑکوں پر آنا بن یہ سارا کچھ تو گیا اس طرح کے گیا کرکیو کے نفات میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہم لوگ کی کوئی خواہش نہیں کوئی کوشش تھی ہمارے لیڈر نے کوشش تھی ہم لوگوں نے کوشش تھی سارے جیڈیو کے سر جیڈیو کے سر جیڈیو کے بڑے بڑے نتاؤں کا افر آ رہا ہے ان کے لیے کیا کہیں گے بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو عزیزی اسامہ صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ اس حالت میں نہیں کہ کوئی سیاسی فیصلہ لے عدد کے بعد میں ان کی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ لیں گے اسامہ تو بہتر فیصلہ لیں گے اچھے بات کے بیٹے ہیں اچھا فیصلہ لیں گے یہ ان کا فیصلہ آج میٹنگ کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ ایسی کا نظر یہاں اسامہ صاحب پہ اور بیہار پہ مجبوط پکڑ کرنے کی ہے معاملہ یہ ہے کہ جرہا اس بات کا خیال یہ کوئی میٹنگ نہیں ہے یہ آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہر دھڑکتے ہوئے دل اور انسان کے حسم ہے کہ خوشیوں میں شریک نہ ہو پائے ہو پائے غم میں شریک ہونا چاہیے یہ ہم غم میں شریک ہونا چاہیے سر کل کل جس طرح رالو جادوک کا جمدین تھا اور ایسے میں مراجی سے ملنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیہار کی حکومت کنجل سے پیساکی پر کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی پہوہ کو کبھی پاسی کو ٹھیک کرنے کی لئے لوگ دائیں وہاں ہوتے رہتے ہیں اور ویسے بھی ایک بات میں کہہ دوں بیہار کی سیاست کے بارے میں کہ کس کو یہ فکر ہے کہ کاروہ کا کیا ہوا ہر کوئی لڑ رہا ہے کہ سردار کون بیہار میں اس وقت صرف چیف منسٹر بننے کی لڑائی ہے جنتہ کا کرونا میں کیا حال ہوا بچوں کی پڑھائی کہاں گئی نوجوانوں کا روزگار کہاں گیا اس پر بات کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے سارے لوگ اختدار کی بات کرتے ہیں میڈیا کے لوگ ہیں آپ کے ماتھیم سے کہنا چاہیں گے کہ نوجوانوں کو جگہ ہی کہ کسی کے اختدار بدلنے اور نہیں بدلنے سے تمہاری تصویر نہیں بدلنے جاری ہے تمہارے حق اور حقوق کیسے ملیں گے اس بات کی آبال اٹھاؤ یہی ہے ماجم کا نارہ